یہ ایک بڑا نسخہ ہے مثلا جس وقت آپ کو خیال آئے نا ریاکاری کا دوسروں کو دکھانے کا خیال تو آئی جاتا ہے کہ مجھے فلان دیکھ رہا ہے خوشی ہوتی یہ فطرت ہے انسان انسان کو اس سے دوسروں کو خبر دے کے انسان اتمنان محسوس کرتا جب یہ خیال آئے کہ کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہو رہی تو فوراں یہ سوچیں کہ یہ ساری دنیا یہ تو ایک آدمی ہے یا دس بندے ہیں یہ ساری دنیا بھی مل جائے تو یہ میرا کو فائدہ کرنا چاہے تو یہ ککھ بھی فائدہ نہیں کر سکتے تو مجھے ان کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ان کو دکھا کر میں نے ان سے لینا کیا ہے یہ کاس جگے ہیں ان کے اپنے پلے کیا ہے یہ قابل کس کے ہیں جو میں ان کو دکھاؤں اور ان سے میں نے لینا کیا ہے مجھے عطا کرنے والا تو میرا اللہ ہے میرے فائدے کرنے والا تو میرا اللہ ہے اور جب جب آپ اس کو محسوس کریں گے کہ کسی بھی وقت کسی بھی موقع میں کسی بھی عمل کے اندر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو کہ جناب یہ گڑڑ ہو رہی ہے تو آپ سوچ لیں آپ کا بڑا آپ کا باپ آپ کا دادا آپ کا بھائی آپ کا باس کوئی بھی بیٹھا ہو ذہن میں ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ میرے لئے ککھ بھی فائدہ نہیں کر سکتا میرا فائدہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ریاکاری کی ساری سارے انکانات فوراں ختم ہو جائیں گے جب آپ یہ سوچتے رہیں کہ میرے اللہ کے علاوہ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کو دکھانا نہ دکھانا برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سجدہ کر رہے ہو رکو کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو ریاکاری کا خیال آ جائے نا تو سجدہ لمبا کر دیا کرو رکو لمبا کر دیا کرو اس لیے کہ جس کے لیے کر رہے ہے نا جس کو دکھانا ہے اس کے لیے اور زیادہ خلوص پیدا کریں اور زیادہ دعائیں کریں اور زیادہ آجزی کریں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے دکھاوے کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوٹا نہ کریں بلکہ اور لمبا کر دیں تاکہ ذہن میں ایک تو یہ بات آئے کہ یہ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ بات آئے کہ جو اللہ میرا فائدہ کر سکتا ہے اس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہوتے رہنا چاہیے اور پڑے رہنا چاہیے سجدہ